السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہ ونصلی علی رسولہ الكریم وعلیٰ علیہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم بھائیو دروہ دوستو تفسیر قرآن کی یہ بارہوی مجلس ہے اور بارہوی پارے میں سورہ یوسف آج ہم انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو مکمل واقعہ ہے اس سے بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو ہمارے زندگی میں انقلاب لاسکتے ہیں ہم آج ان پوائنٹس کے اوپر بات کریں گے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے میں ہر سال تفصیل سے بیان کرتا ہوں اگر کسی کو پورا مکمل واقعہ سننا ہے تو دو ہزار پندرہ سے لے کے اب تک کی ہماری ہر سال کی تفصیر ہمارے پلے لسٹ میں موجود ہے سال کے ساتھ تو آپ اس میں جائیں گے تو دیکھیں گے انوانا آپ کو مل جائیں گا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو آپ وہ پورے دھیان سے توجہ کے ساتھ میں سن سکتے ہیں لیکن آج جو ہے نا ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سیرت ہے جو ان کی زندگی ہے اور یہ جو واقعہ ہے سورہ یوسف کے اندر اس میں سے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو واقعہ میں ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں واقعہ میں بھی جیسے خود قرآن کریم میں اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ ایسے جو واقعات ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے عبرت ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے نصیحت ہوتے ہیں تو اگر ہم اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ واقعہ میں بھی زندگی بدل جائے گی سب سے پہلا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ اتنے چٹھارے لے کر اور ایسا نمک مرچ لگا کر اس کو بیان کرتے ہیں اور ایسے غلو کے ساتھ اور پبلک بھی جو ہے نا اس کو مزے لے لے کر سنتی ہے اور پبلک کو یہ چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ تم اللہ کے ایک نبی علیہ السلام کے زندگی کے بارے میں سن رہی ہو اور اتنا غلو ہے ہمارے یہاں پہ بہت سارے خطیبوں کو میں نے خود دیکھا ہوں اسرائیلی روایتیں من گھڑت واقعات یعنی اس قصے کو اور زیادہ انٹریسٹنگ بنانے کے لیے وہ باتیں جو نہ قرآن میں ہیں نہ جو حدیث میں ہیں نہ جو تفسیر کی کتابوں میں ہیں انہوں نے پتہ نہیں کہا سنائی ہوئی باتیں ہیں وہ اتنا زیادہ اس کے اندر غلو کر دیتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے تو سب سے پہلے میں یہی کہوں گا جب بھی کبھی ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں تو اس کو قرآن کی تفسیر میں جیسے ابھی میرے سامنے معارف القرآن کھلی ہوئی ہے اس کے علاوہ اور ایک دو کتابیں ہیں ایسی جو مدلل کتابیں ہیں تفسیر کی جو کتابیں ہیں تفسیر مظہری وغیرہ جس میں آحادیث کی روشنی میں یہ ساری تفسیروں کو جیسے تفسیر ابن کسیر میں اقدم مدلل طریقے سے جو ہے اس پورے واقعے کو بیان کیا گیا ہے آحادیث کی روشنی میں تو ایسی کتابوں میں ہم نے اس واقعے کو پڑھنا چاہیے نہ کہ آج کل مارکٹ میں اس طرح کی بھکواس کتابیں ہیں کہ میں ان کا نام لینا بھی گوارہ نہیں کرتا ہوں اللہ حفاظت فرمائے تو ایسی کتابیں پڑھیں گا آدمی تو اس کو ہدایت نہیں ملیں گی گم رہا ہوگا دل میں معرفت کا نور نہیں پیدا ہوں گا بلکہ دل میں تاریخ ہی پیدا ہوں گی تو اس کے لیے یاد رکھو ہمیشہ نبیوں کے واقعات میں بہت احتیاط بہت زیادہ احتیاط برتنا چاہیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ و اجمعین کے تابعین کے جتنے بھی وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے ابتدائی زمانے میں یعنی نبیوں کی جو زندگی تھی وہ تو اللہ نے ان کو بھیجا ہی تھا وہی کے ساتھ تو انہوں نے وہ جو قربانیاں دی ہوئی ہے اور ایسے ہی صحابہ اکرام کی جو قربانیاں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے وہ جو فاؤنڈیشن کو مضبوط کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کررم اللہ وجہہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح سے صحابہ کی بہت بڑی جماعت ہے حضرت سعاد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ سارے لوگ ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں سارے صحابہ حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ لوگ ہیں ہمارے بچپن میں ہم سنتے تھے لوگ بیان میں ایسا بولتے تھے کہ بولے اگر ہم اپنے کھالوں کو نکال کر اس کی جوتیاں بھی صحابہ اکرام کے پیروں میں پہنا دے تو ہم ان کا جو ہمارے اوپر احسان ہیں اس کا حق نہیں ادا کر سکتے بلکل صحیح بات ہے یہ بلکل صحیح بات ہے احتیاط بلتنا چاہیے ہم اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو انٹریسٹی بنانے کے لیے اس کو نمک مرش لگا کے بیان کریں یا صحابہ اکرام کے واقعات میں غلو کریں یا صحابہ اکرام کے آپس کے جو معاملات ہیں اس کو ہم چٹھارے لے کر بیان کریں بلکل غلط بات ہے یہ ایسے سے اللہ تعالیٰ دل سے ایمان کو سلب کر لیتے ہیں اس کے لیے چاہے صحابہ ہو میں تو تابعین کے بھی بارے میں یہ جتنے تابعین ہیں حضرت حسن بسری مجاہد محمد ابن منکدر محمد ابن سیماک سعید ابن مسیب اور حضرت سعید ابن جبیر پوری ایک جماعت ہے وہ بھی ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی امام مالک رحمت اللہ علی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علی امام شافعی رحمت اللہ علی جتنے بھی یہ وہ لوگ ہیں علام عبد الرحمن ابن جوزی تابعین کے بعد یہ میں تابعین کے بھی نام لے رہا ہوں ان کے قربانی ہیں احتیاط برتنا چاہیے ہمارے زبانیں اتنی لمبی نہیں ہیں ہم اس طرح سے گستاخانہ جو ہے نمک میرچ لگا کر واقعات کو بیان کرے یا صحابہ کی شان میں گستاخی کرے یا پھر تابعین اور تبے تابعین کے بارے میں کچھ کہے اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو تو میں نے دیکھا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو لوگ ایسا غلو قلی مجمع کے اندر جو ہے نا انٹریسٹ اور مزہ اس کا ایک روپیہ کا بھی فائدہ نہیں ہے بلکل اس سے ہم نے احتیاط برتنا چاہیے تو آج ہم صرف ان پہلووں پر بات کریں گے جو ہمارے اپنے زندگی کو چینج کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے میں شروعات کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليک احسن القصص بما اوحینا اليک هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلین اذ قال يوسف لأبیه يا أبت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لي ساجدین قال يا ابنی لا تقصص رؤیاك على اخوتك فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌ مُبِينٌ صدق اللہ العظیم دیکھئے قرآن کریم کی یہ پانچ آیتیں جو ہے حضرت سورہ یوسف کی میں نے ابھی تلاوت کیا ہوں سورہ یوسف اس کا جو شان نزول ہے میں آپ کو شان نزول کے بارے میں بھی پڑھ کر بتاتا ہوں اس کا جو شان نزول ہے حضرت سعاد ابن عبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوتا رہا اور صحابہ اکرام کے سامنے ایک زمانے تک اس کی تلاوت فرماتے رہے ہیں پھر صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی واقعہ بیان ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ یوسف ہے وہ نازل فرمائی اور اس کی جو شروع کی آیتیں احسن القصص تک پھر ایک زمانے کے بعد صحابہ نے عرض کیا تو اس کے بعد جو آگے کی آیتیں ہیں پھر وہ نازل ہوئی عون ابن عبداللہ یہ فرماتے ہیں اب یہ دیکھو یہاں پر یہ ایک کتاب میں میں نے پڑھا ہو لیکن دوسری کتابوں میں ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم اللہ کے سچے اور پکے نبی ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرو اس لئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ یہودیوں کی کتاب میں تو تھا اور عیسائیوں کی کتاب میں بھی تھا یعنی تورات اور انجل میں تو تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امی تھے امی کا مطلب وہ ہوتا ہے جس نے کسی سے لکھنا اور پڑھنا نہیں سیکھا اس کی وجہ بھی تھی اگر آپ کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھتے تو پھر آپ جب نبوت کا اعلان کرتے تو وہ آدمی بولتا میرے شاگرد ہے یہ میں نے ہی سیکھایا تھا ان کو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور باقی تمام دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہ وسلم گزرے ہیں ان کو صرف اپنا شاگرد بنائے آئے کوئی بھی نبی وہ کبھی کسی انسان کے شاگرد نہیں بنے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے استاد کو سیدھا کر دیئے تھے وہ میں پھر کبھی بیان کروں گا تو اس واقعہ کے اندر جو ہے نا یعنی وہ جو لوگ تھے اللہ کے نبی سے یہ جب وہ اس چیز کا تقاضہ کرنے لگے تب قرآن کریم کے اندر پوری مکمل یعنی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک ایسا واحد واقعہ ہے پورے قرآن کریم کے اندر جو پورا کے پورا آپ کو مکمل ہی کی صورت کے اندر ملے گا وہ بھی تدریجن باقی انبیاء کے واقعات آپ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء کے بھی واقعات آپ کو مختلف پاروں کے اندر ملیں گے ایسا تدریجن جو ہے کسی بھی نبی کا پورا مکمل واقعہ آپ کو نہیں ملے گا یہ پورا مکمل واقعہ نازل کرنے کا یہی مقصد تھا کہ یہودیوں کو بھی چپ کیا جائے مشریکین کو بھی چپ کیا جائے جواب دیا جائے ان کو کہ دیکھو یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور پورا مکمل واقعہ جب ان کی نظروں کے سامنے آیا بہت سارے لوگ ایمان میں بھی داخل ہوئے ان کے سمجھ میں آگئی یہ چیز کہ واقعہ میں بھی آپ اللہ کے نبی ہے اسی لئے آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کو نازل کیا ورنہ یہ جو واقعہ ہے یہ تو تورات میں ہے انجیل میں ہے بلکہ قرآن کریم میں جو واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نازل کیا گیا اس کے اندر اور بھی زیادہ وضاحتیں بیان کی گئی اور تفصیل سے اتنا تفصیلی واقعہ تو نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں تو دیکھو یہ ہے قرآن کریم کا اعجاز جیسے میں نے پہلی تفسیر میں آپ کو رب العالمین کی تفسیر میں کہا تھا کہ یہ جو عالمین کا لفظ ہے بس یہی کافی ہے تمام دنیا کے جتنے بھی ایتھییسٹ اور دہریے ہیں ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے وجہ یہ ہے کہ عالمین کس کے مائنڈ میں کیسے کنسپٹ آ سکتا ہے وہ بھی آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جب دنیا کے اندر کسی کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ آئیے جو جس عالم میں ہم رہے رہے ہیں اس کے جیسے ہزاروں عالم ہیں بلکر یونیورس کے اندر یہ ہے قرآن کا اعجاز میں نے پہلی تفسیر میں دیٹیل میں بتایا ہو اب میں واپس ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں تو یہ ہے سورہ یوسف کی خصوصیت اب حضرت یوسف علیہ السلام یہ حضرت یعقب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت یعقب علیہ السلام حضرت عصاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت عصاق علیہ السلام یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھی ایک تھی حضرت حاجرہ جن کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور دوسری بیوی تھی حضرت سارا ان کے بطن سے حضرت عصاق علیہ السلام پیدا ہوئے اب حضرت عصاق علیہ السلام سے حضرت عبرہیم علیہ السلام کی نسل چلی ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت یاقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا اور آپ کی جو پوری اولادیں ہیں یعنی آج کے زمانے کے بھی جو یہودی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو حضرت یاقوب علیہ السلام کی اولاد کہتے ہیں اسی لیے وہ اپنے آپ کو اسرائیل ہی کہتے ہیں تو حضرت یاقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا اس لیے ان کی نسل سے یہ بارہ بیٹے تھے ان کے اور بارہ بیٹوں سے جو بارہ نسلے ان کی چلی تو پھر وہی نسل آگے بڑھتے ہوئے پھر یہ جو خاندان ہیں انہوں نے یہ لوگ فلسطین میں رہتے تھے کنعان کے رہنے والے تھے انہوں نے پھر ہجرت کی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آگے آئے گا یہ لوگ سب جو ہے مصر چلے گئے اور جب یہ مصر گئے تو تقریبا 90 یا 95 لوگ تھے ان کے پھرے خاندان کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً جو ان کی اولاد تھی کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہ بھی جو ہے انہی کی اولاد میں سے تھے وہ بھی بنی اسرائیل کہلاتے تھے تو وہ تعداد جو ہے تقریباً ساڑھے چھے لاکھ کے اوپر پہنچ چکی تھی جب تک مصر کے اندر تو اس لیے حضرت یاقوب علیہ السلام اور دوسرے جو بیٹھے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو لے کر آپ مکت المکرمہ پہنچے جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر میں آپ کا ساتھ دیا اور وہیں پہ وہ مقیم ہوئے اور قبیلہ جرحم کی لڑکی سے انہوں نے نکاح کیا اور بعد میں یہ جو قبیلہ قریش اور مکت المکرمہ کے اندر پھر جو آبادیاں پڑی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تھے اور اسی خاندان کے اندر آگے چل کر میرے اور تمہارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی یہ وہ ایک نسل چلی اور یہ ایک نسل چلی اس کو انگریزی میں کہتے ہیں جینیا لوجی اور بھئے آپ کو یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں اتنے ڈیٹیل میں کیونکہ یہ میرا ایک اسپیشل ٹاپک ہے ساؤتھ کوریا والوں سے جو ہماری میٹنگز ہوتی ہے نا اس میں کریسچنس یہودی دوسرے مذہب کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ جینیا لوجی کا جب ٹاپک آتا ہے کہ بھئی آپ کے جو ریلیجیس لیڈر تھے ان کی جینیا لوجی کیا ہے تو میں نے اس انوان کے اوپر انگریزی میں بڑے ہی تفصیل سے اور مدلل انداز میں اسپیچ دی ہوئی ہے اور آپ کی معلومات کے لیے بتا دو اسپیچ سن کے دو چار لوگ ایمان میں داخل ہوئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو ہدایت کے لیے کھول دیا جب ان کو یہ پتا چلا کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے یہ چیزیں آج دنیا کو بتانی کی ضرورت ہیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ساؤتھ کوریا دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو آئی کیو لیول ہے وہ ساؤتھ کوریا کے لوگوں کا ہائی ہے آپ دیکھ لوگ گوگل پہ جا کر اور یوروپ کے لوگ امریکہ کینیڈا کے لوگ ان کو آپ جوشیلی اور جذباتی تقریریں بیان کر کے ایمان میں نہیں داخل کر سکتے ہیں جہانم میں ایسے بڑے بڑے عذاب ہوں گے اور جنت میں آپ کے لیے جو ہے ایسی آپ کا پھرے انتظار کر رہی ہوگی وہاں پر یہ سب چیزیں جو ہیں نا اپنے گاؤں کے کھیڑے پاڑے کے جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں نا یہ ان کے سامنے بیان کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ بیچارے ڈر جاتے ہیں جب ان کو یہ کہا جائے کہ بولے وہ قبر کے اندر ایسا ازدہہ ہوگا جب وہ ایک ہاتھ مارے گا تو مردہ ستر ہاتھ زبید میں دخ جائے گا یہ بیچارے ڈر جاتے ہیں ارے بابرے قبر میں ایسے ایسے خطرناک عذاب ہے کیا تو ان کو یہ نہیں سنا سکتے تو ان کو جنیالوجی والے ٹاپک پہ بات کرنا پڑتی ہے تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو دوسری شاک تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام علی اس سے آپ کی نسل چلی یعنی اس نسل سے حضرت ابراہیم کی اس نسل سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور یہ جو نسل تھی آپ کی حضرت عساق علیہ السلام علیہ یہ بنی اسرائیل کہلائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بارہ بیٹے تھے ان میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے اور آپ کو بے انتہا ان سے محبت تھی اب ابھی جو میں نے آیت پڑھا ہوں ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور کیا خواب دیکھا وہ اپنے اببا کے پاس گئے اور اببا سے کہا اے اببا جان میں نے خواب دیکھا گیارہ ستاروں ایک چاند اور ایک سورج کو رائیتوہم لی ساجیدین میں نے ان کو دیکھا کہ وہ میرے واسطے سجدہ کر رہے ہیں اب حضرت یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے انہوں نے کہا اب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے کبھی بھی مت بیان کرنا کیوں؟ کیونکہ پھر وہ تیرے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی فریب بنائیں گے ان کے دلوں میں تیرے لیے کینہ پیدا ہو جائے گا ان الشیطان للانسان عدو مبین بے شک شیطان انسان کا سریح یعنی کھلا ہوا دشمن ہے اب یہاں پر ہم خواب سے متعلق کچھ باتیں بیان کریں گے سب سے پہلی چیز حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھے وہ انہوں نے اپنے والد کو بیان کیے اب والد محترم نبی تھے وہ سمجھ گئے کہ بیرے بیٹے کا مقام اور مرتبہ بہت اوچھا ہے اس لیے اس نے ایسا خواب دیکھا اس لیے انہوں نے بیٹے سے کہا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے کیونکہ بھائی سب بڑے بڑے تھے عمر رسیدہ تھے تجربے کار تھے اب یہ بچے تھے چھوٹے سے مت بیان کرنا اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے ان کے دلوں میں حسد پیدا ہوگا حسد پیدا ہوگا کیوں اس لیے حسد پیدا ہوگا وہ دیکھیں گے کہ بھائی ہمارے بھائی کا تو مقام اور مرتبہ بہت اوچھا ہے ایسے خواب اس کو نظر آ رہے ہیں اس کے لیے وہ تیرے سے حسد کرنے لگیں گے کیونکہ شیطان جو ہے وہ فوراں حسد کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے اب میں یہاں پہ آپ کو اور کچھ باتیں کہوں گا دیکھو اسی لیے انسان نے اگر اس کو حسد سے بچنا ہے نا تو ہمیشہ اس نے سادھی زندگی گزارنا چاہیے زیادہ شو آف ولیمے میں دھگانا چل رہا ہے اب آپ کے ولیمے کو نظر لگ گئی پندرہ دن کے بعد پتا چل رہا ہے کہ وہی میاں بیوی میں طلاق ہو گیا اور اب کوٹ کچھری کے چکر مار رہے ہیں اور وہی لڑکی والے جن کے لیے آلی شان ولیمہ کیے تھے انہوں نے پندرہ لاکھ روپیہ کا ڈیمانڈ رکھا ہوا ہے تو لڑکیہ کا رہتہ گھر بھگ گیا اور ما شاہ اللہ جو دکان تھی وہ بھی بھگ چکی ہے اب آگے روڑ کے اوپر کراہی کے گھر میں رہنے کو مجبور ہے کس نے بولا تھا پندرہ لاکھ کا ولیمہ کر بھائی تجھے آپ جو ہے نا دیکھو لوگوں آج کا جو زمانہ ہے اس زمانے کے اندر آپ جو ہے نا نظر آپ کو کب لگیں گی مسجد میں میں میرا ایک مسلی وہ جم میں جم میں باڈی بنانے کے لیے جاتا تھا جم کے اندر اور دیڑھ سو کلو وزن تھا اس کا کئی مہینوں تک وہ مجھے نظر نہیں آیا کئی مہینے بولے تو میں بولوں گا سال دیڑھ سال تک نظر نہیں آیا ایک دن اچھا لگ اس کا فون آیا مجھے بولے مفتی صاحب جمعہ میں میں آ رہا ہوں آپ سے ملاقات کے لیے تو میں بولا یار تم تو شاید ہر جمعہ میں رہتے ہیں بولے نہیں نہیں آپ نے دھیان نہیں دیئے مجھے سال سے دیڑھ سال ہو گیا میں مسجد میں ہی نہیں آیا ہوں میں بولا کیا بات کر رہے ہیں بولے ہاں آپ مسروپ رہتے ہیں بولے آپ جمعہ کے بعد رکھتے بھی نہیں فوراں آپ کو بھی آفیس جانے کا رہتا لنچ کی چھٹی میں آپ آتے جمعہ پڑھانے کے لیے آپ نکل جاتے ہیں آپ نے دھیان نہیں دیئے لیکن میں آ رہا ہوں میں بولا ٹھیک ہے آجاؤ اب وہ آیا وہ آنے کے بعد مسجد کے سامنے جو ہے ایک ٹیبل رکھا ہوا تھا بیٹھنے کے لیے وہ بیٹھا اب میں نے پہچھانا بھی نہیں وہ ساتھی کو اس کے چہرے پہ بھی دیکھا میں نے اس انسان کو بھی دیکھا میں نے اور میں نے موبائل نکالا جیب میں سے اور انہی کو فون لگا رہا کہ بھائی میں میری نماز ہو گئی تو پھر انہوں نے ہوئی بیٹھے بیٹھے جواب دیئے بولے مفتی صاحب میں ادھر بیٹھا ہوا میں بولا تم بولے جی جی میں ہوں تم بولے ہاں میں ہی تم بولے ہاں میں ہی ہوں میں بولا تم تو دیڑ سے پہنے دو سو کلو کے تھے جیم جاتے تھے بوڈی آئیسی تھی تمہارے شولڈر تمہارے کٹس تمہارا چیسٹ اور تمہاری جو ہے گردن اور تمہارا جو ہے سب کچھ ایسا تھا پھر یہ اچانک میں تم پیتیس کلو کے کیسے ہو گیا ابھی تو تم خالی ہڈی اور چبڑا باٹی رہ گئے بولے میں نے سارے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بتایا میرا بلڈ میرا میرے جو ہے اسٹول میرا یورین میرا ہر چیز جتنی بھی چیزیں چیک کرا سکتے ہیں اور ہر ہر لائن کے ڈاکٹر نے چیک کر لیا سب کا بولنا یہ ہے کہ سب کچھ تمہارا کلین ہے کوئی بیماری تم کو نہیں ہے لیکن بولے مجھے خون کی الٹیاں ہو رہی ہے اور میری حالت جو پونے دو سو کلو کا تھا وہ کم ہوتے 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 وہی انسان پہنٹیس کلو کا ہو گیا میں خود نہیں پہچھاننے لگا ان کو آپ مجھے بتائیے یہ سب کیوں ہوتا ہے آپ کا دھندہ اچھا چل رہا ہے کاروبار اچھا چل رہا ہے اس کے بعد آپ کے پاس میں تین تین موبائل یہ ہاتھ میں ایک موبائل وہ ہاتھ میں اور پبلک کے سامنے بڑی بڑی باتیں اور بھیک مانگ کے کھاتے بولے میں تو جیسے ہی نیا موڈا لاتا ہے ایپون کا یا سیمسنگ کا اب ایس ٹوئنٹی فور آ گیا ہے فوراں میں لے لوں گا بولے شو روم میں سے دکان ہاتھ میں سے نکل گئی پھٹپات کے اوپر آ گئے دھندے کاروبار کے واندے لگ گئے دشکاڑوں اپاس ماری کا دور آ گیا کیوں مستی ہی تھی تم کو کس نے بولا تھا موس موس کرو بول کے یہ میں آپ کو ایک بیوپاری کی نہیں ایسے آپ کو پچاسو بیوپاریوں کی بات بتاتا ہوں اچھا کاروبار چل رہا ہے دوستوں کو چلو بولے آج افتار کے بعد میری طرف سے دعوت ہے بھیونڈی کے دھابے پہ بکرہ کھائیں گے بولے وہ اس کے پیٹ میں جو ہیتا بھرے وہا سب کاجو کشمیش بادام اخروپ ویسا بکرہ کھائیں گے بھونے وہا اب دوستوں کے ساتھ میں بیس ہزار کا بکرہ کھانے کو نکل گئے کہاں بھیونڈی کے دھابے پہ اور یہ بیس بیس ہزار کا بکرہ کھانے والوں میں سے ایک صاحب کے طرف میرے پچیس ہزار ہے ابھی تک دیئے نہیں انہوں نے پتہ چلا کہ رمضان میں اب وہ خود زکاة جمع کر رہے ہیں کیونکہ حالات گھر کے ایسے خراب ہو چکے ہیں کھانے کو جواری باجری نہیں دال چاہوال کے واندے چالو ہے اور چلتی کے دمانے میں بکرے اور شائننگ اور کار اور ہر پندرہ دن کو نیا نیا موبائل لگی آپ کو نظر اس لیے غربت میں رہو افلاس میں رہو مجھے دیکھے آپ نے کبھی بڑی بڑی باتیں اور بھیک مانگ کے کھاتے شیئر مارکٹ کے لائن سے ہم بھی میسج وغیرہ جو سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں وہ ہم جو لوگ ہمارے ساتھ میں جنے ہوئے ہیں ان کو بتانے کے لیے اس طریقے سے ٹریڈنگ کرو وہ ان کو بتانا ضروری ہے کیونکہ وہ ہمارا دھندہ ہے وہ ہمارا بزنس ہے وہ ہمارا کاروبر ہے شائننگ کے لیے نہیں ورنہ میں آپ کو ہزاروں مرتبہ گول چکا ہوں وہ اتنی سادھی زندگی ہے یہ ہدیئے کے کپڑے ہدیئے کی ٹوپی ہدیئے کا چشمہ ہدیئے کا ماوس ہدیئے کی یہ جو ہے ایتر کی بوٹل سب کچھ ہدیئے کا استعمال کرتا ہوں میں یہ ہدیئے کے اتنے پین آئے ہوئے ہیں جب بھی کوئی آتا تو لے کے آ جاتا یہ ہدیئے کا جو ہے ہمارے انفان بھائی نے ارام کو کمپنی کا مجھے یہ بھی دے دیئے تھے شابی رکھنے کا اس کو کیا بولتے وہ بھی نہیں معلوم مجھے یہ ہدیئے کا ہدیئے کا پرنٹر تک ہدیئے کا ہے میرے پاس میں اور کیا بلوں میں آپ کو یہ سب ہدیئے میں آئے وہاں ہے یہ سب یہ بھی ہے میں ہدیئے میں پرنٹ کر کے دیا ہوا ہے غربت میں رہو افلاس میں رہو دشکان میں رہو اگر تم کو نظر بس سے بچنا ہے تو اور وہی پہ میں بھی جو ہے اس طریقے کپڑے یہ کپڑے بغر اس طریقے ہیں میں آپ کو بتا دوں میں نے وہ ایسی جو ہے جمعہ کے لیے نکلنے کا تھا لٹک رہے تھے رسی پہ کھیچا پینا اور نماز کے لیے نکل گیا اب اگر میں بھی آئیسے ہی اس طریقے کڑک ایک دم اس کے اوپر جو ہے جیکیٹ مٹھے ماموگے جیسا یا پھر شیروانی اور ایتر مارا ہوا رگڑ کے تو میں آپ کو بتاؤں میری حالت بھی 35 کلو کی ہو جائیں گی پھر تو نظر بس سے جو ہے نا اگر آپ کو بچنے کا ہے تو کبھی بھی یاد رکھو یہ جو حضرت یوسیب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسیب علیہ السلام نے کہا بیٹا مت بیان کرنا کیوں آئیوں کو پتا چلیں گا تمہارا مقام اور مرتبہ بڑھ رہا ہے تو فورا ان کے دلوں میں حسد پیدا ہوگا جلن پیدا ہوگا آج کل اکثر لوگوں کے برواد ہونے کیا ریزن یہی ہے شائنی شو آف اور بڑی بڑی باتیں تو اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے تو درمیان میں مجھے یہ سب مثالیں بھی دینا پڑتی آپ کو سمجھانے کے لئے ورنہ خالی میں تفسیری لکات ہی بیان کرتا رہوں گا تو پھر صحیح سے سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ تفسیر کا مقصد ہی ہے نا آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ میں آئے تو حضرت یاقوب علیہ السلام نے منع کیا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے جب دوستوں کے سامنے جب بھائیوں کے سامنے انہوں نے بیان کیا اس چیز کو تو واقعے میں وہی ہوا جس کا خدشہ تھا بھائیوں نے جب دیکھے کہ ہم بہت محبت کر رہے ایک بھائی سے پتہ چلا گیا محبت کی ریزن یہ ہے تو بھائی بھائی کے دشمن بن گئے اور بھائیوں نے بھائیوں کو برباد کرنے کا پلان بنایا اب دیکھو یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں لے کر گئے اللہ نے ان کی حفاظت کی اب یہ واقعے سے ہم کو یہ عبرت حاصل ہوتی ہے اگر ہمارا معاملہ اللہ کی ذات سے صحیح ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں بھی اگر ایک جگہ پہ جمع ہو جائے تو وہ آپ کا ایسا بال بھی نہیں اکھڑ سکتے ایک بات یاد رکھو اگر دنیا کی پوری طاقتیں بھی ایک جگہ جمع ہو گئی تو آپ کا معاملہ اللہ کی ذات سے صحیح ہونا چاہیے ویسا ہی معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا اس لئے اللہ نے ان کی حفاظت کی اونے سے آپ کو زندہ صحیح سلامت اللہ نے نکالا پھر آپ کو مصر پہنچایا اور مصر پہنچانے کے بعد آپ کے ساتھ جو حالات درپیش آئے ان حالات کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا یہ ایک ایمان والے کی شاند ہوتی ہے آپ دنیا کے کسی بھی ماحول میں چلے جاؤ لیکن آپ ایک ایمان والے ہو آپ کا کام ہے آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرے آپ ایسے پارٹیوں میں بھی آج کل جیسے ہمارے بہت سارے نوجوان آئیٹی کمپنیز میں اور کورپوریٹ انڈسٹریز میں جاپ کرتے ہیں تو اکثر ہفتے پندرہ دن کے اندر جو ہے نا فائی سٹار ریسٹورینٹس میں اور باربیکیو نیشن میں اور اسی طرح سے دوسرے جو بڑے بڑے ریسٹورینٹس وغیرہ ہے اس میں پارٹیاں ہوتی ہے اس میں دعوتیں ہوتی ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں جانے میں ایک بات یاد رکھو کہیں پہ بھی اس ماحول میں جا کر بھی اپنے ایمان کی حفاظت اگر تم کرتے ہو دنیا میں تم سے بڑا تقوی والا کوئی نہیں ہے کل قیامت کے دن تم کو میں لکھ کر دیتا ہوں اللہ کے عرش کے نیچے جگہ ملے گی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ماحول کوئی بھی رہو یہ حضرت یوسف علیہ صلی اللہ کے واقعے سے ہم تمام لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ دنیا کے ایسے ماحول میں حضرت یوسف علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پورا خاندانی نبیوں کا تھا نبی کے بیٹے نبی کے پوتے پردادا بھی نبی تو جب وہ آئے آپ کے پاس تو آپ نے ان سے کیا کہا آپ نے ان کی پوری بات سن کر لی اور ان کو جواب دینے سے پہلے آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی دیکھو یہ مسلمانوں نے سیکھنا چاہیے جو میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بولتا ہوں کہ ہم لوگ دائی ہیں ہمارا اصلی کام دعوت دینے کا ہے کسی بھی ماحول کے اندر چلے جاؤ دنیا کے وہ ماحول میں رہو وہ لوگوں کے ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام قیدیوں کے ساتھ میں تھے جیل میں کیسے لوگ رہتے ہیں سب سارے آکابیر تو نہیں ہوں گے وہاں پہ پیر صاحب تو ہوں گے نہیں خام کہ اب آپ تو ایک سے چھٹے ہوئے بدماش آتے ہیں ویسو کے ماحول میں رہ کے بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے پہلے کہا کہ میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور پردادا دول کر کے ان کو جنت الفردوس میں عالی و ارفع مقام عطا فرمائے واقعی میں دعوت کا طریقہ انہوں نے سیکھایا اور میں نے سیکھا ان سے تو میں یہ جیسے میں نے شروع میں بتایا آپ کو آن لائن میٹنگز وغیرہ میں آپ صرف اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھو اسلام کی اچھائیاں اور لوگوں آپ اسلام کو دیکھو قرآن کو دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو تو میں اللہ کا شکر عدا کرتا ہوں میں ایسے سفر کرتا ہوں ساؤت کوریا کے میرے اتنے سفر ہوئے اللہ کا کروڑ درجے احسان ہے الحمدلللہ دس سے زیادہ لوگوں نے ایمان اور اسلام کو قبول کیا اس پہ عمل کر رہے ہیں الحمدلللہ اور باقی ملکوں میں بھی جاتا ہوں میں ایسے ہی کام کرتا ہوں تو حضرت یوسیف علیہ السلام کے اس پورے واقعے میں ہم کو یہ عبرت حاصل ہوتی ہے دعوت پیش کرو دنیا کے کسی بھی ماحول میں جائیں بچے کی کفالت کی ذمہ داری لیے اس کی پوری ریپورٹ بنا کر میں ہر مہینے گھر پہ لے جا کر یا دکان پہ لے جا کر دیتا تاب ایک دن ایک صاحب کے گھر پہ میں گیا اور انہوں نے دو بچوں کی ذمہ داری لی ہو بھی تھے اور انہوں نے یہ ریپورٹ دے دی تو میں نے جیسے ہی ان کے ہاتھ میں ریپورٹ دیا تو بازو کے گھر کا دروازہ کھڑا اس میں سے بزرگ نگلے وہ بزرگ میرے سے کہنے لگے اچھا آپ مفتی صاحب ہیں میں بولا کیوں نہیں آپ سے کام ہے گھر کے اندر آئیں دیندار بنا ہے تو پہلے جب دیندار نہیں تھا بارابر کام پہ جاتا تھا اور مہینے کو پیسے لاکر دیتا تھا گھر میں سب آرام سے چل رہا تھا دیندار بن گیا گھر دیندار بن کے بعد کام کرنا تو دے دیا چھوڑ کے فالتو میں اس نے پورے بھائلے دین کا ٹھیکا لے کے رکھا اور میرا بھی جینا تنگ کر دیا میں سوئی رہتا ہوں گھر میں آکے پہلے عدد سے بات کرتا تھا میرے سامنے مو کھولنے کی امت نہیں ہوتی تھی آکھ کی بھولتا بھولے اے اٹھاؤ رہے بھولے 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 مزدید میں نماز کو وہ سوک گیا گرم گرم چھپات کھا کھا گرم گرم کھلا رہے بھولے تم بھولے نماز کو کچھ جار آرہ نہیں تو ایسا یہ طریقہ نہیں ہے دعوت حکمت سے دو حکمت پیار سے محب پہلے گھیر لوگوں گھیر گھیر کے قریب میں لے پہلے مائل کرو اور پھر قائل کرو لوگوں جب آپ مائل کرو گے اور جب وہ قائل ہو جائیں گے اس کے بعد پھر گھائل کرو پھر کوئی مسئلہ نہیں لیکن پہلے وہ تمہارے سے مائل ہی نہیں ہوئے معموس ہی نہیں ہوئے تو تم ان کو قائل کیسے کرو گے اس کے لئے یہ چیز یاد رکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے وحی کیا اب اس کے بعد اللہ نے ان کو عزیز مصر بنا دیا اور جب وہ عزیز مصر بن گئے اور اس کے یعقوب علیہ السلام کا پھر کچھ دنوں کے بعد وہی پہ انتقال ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو میت تھی اس کو ایک تابوت میں رکھ کر اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ لوگ ملک شام کے یہ پورے خطے کو زمانے میں ملک شام کہا جاتا تھا یعنی آج کا جو جورڈن ہے آج کا جو لیوان آج کا جو فلسطین آج کا جو اسرائیل یہ سارے ملک ملا کے سیریہ کا حصہ ہوا کرتے تھے اور یہ پانچ چھے ملکوں کو ایک ساتھ ملا کے ملک شام کہا جاتا یہ پورا ملک شام تھا زمانے کے اندر تو یہ لوگ ملک شام کے رہنے والے کہتے ہیں اس کو مسجد اقصہ کے قریب میں قبری ستان ہے وہاں پر دنیا بھر میں کوئی بھی یہودی جب مرتا ہے اس کو بھئی لائے دفن کرتے ہیں تو اس لئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر سے لائے گیا تھا ایسے ہی جب حضرت یوسیف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کو مصر میں دفن کر دیئے تھے لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے چلے تو اس وقت انہوں نے حضرت یوسیف علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ میں لیا تھا یعنی ان کی قبر سے ان کو نکال کے ان کو تابوت سکینہ میں رکھا گیا اور حضرت یوسیف علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ ہمارے لئے عبرت ہے نصیحت ہے آخری میں ایک پوائنٹ بیان کر گیا اب بات کو ختم کرتا ہوں اب دیکھو اس میں خواب کا ذکر ہے تو ہمارے یہاں پہ اکثر میں دیکھا ہوں بہت سارے لوگ اپنے خواب بیان کرتے ہیں حالانکہ بلکل غلط ہے یہ دیکھو آپ کو اگر کوئی خواب دکھا یا نظر آیا تو وہ آپ کا کام ہے آپ اپنے خواب کو اپنی حد تک رہو اب ہمارے ہاں تو اتنا کیریکٹر لوگوں کا گر چکا ہے کہ خاندان میں اگر کسی کا انتقال ہوا تو وہ بھی ایک دین یہاں پہ کدیا مار رہے ہیں کہ ہمارے حضرت کا انتقال ہوتے ہی ان کو خواب میں جنت میں نظر آگئے سرا سر فالتو چیزے ہے ہمارا ایمان غیب پر ہے ہم کو خواب کی ضرورت نہیں ہے کہ خوابوں کے ذریعے سے پتا چلے کہ مردہ جنت میں کلاتیا مار رہا ہے یا جنت کی نہروں میں تیر رہا ہے یا جھاڑوں کو موگلی کے لٹکتے پھر رہا ہے کس نے پوچھا بھائی تُن کو کیوں خواب بیان کر رہے اس طرح کے من گھڑت گھڑ گھڑ کے اور بہت سے پیر تو ایسے من گھڑت ایسے پاکھنڈی ہے ان کی ہر مجلس میں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علی وآلہ کی خواب میں زیارت نظر آئی ہوئی ہوتی آرے وہ تمہارے اپنے لئے ہے نا اس کو اپنے پاس رکھو پبلک کو کیوں ایڑا بنا رہے تم بے وقوف بنا رہے اللہ کے نبی کے خواب نام بر اب ہم کو بھی خواب نظر آتے ہیں کبھی آپ نے سنے مجھے آج میرے چینل پہ یہ کم سے کم سات ہزار سے زیادہ ویڈیو ہو چکے کبھی میرے زبان سے خواب سنے کہ آپ نے میں بھی بول سکتا ہوں مجھے بہت ساری چیزیں نظر آتی ہے خواب میں شروع کیا نا تو لوگ یہ میرا جو آفیس ہے یہ آفیس یہاں سے لے تو اس بی آئی جو بینک شیط پیٹرول پم تک لوگوں کی تاویس کے لیے اور دعا خوکی کے لیے لین لگ جائیں گی لوگ بولیں گے چلیے آشمی بابا کے آفیس میں آشمی بابا نے تھوک دی تو لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے خواب میں یہ نظر آگیا وہ نظر آگیا وہ نظر آگیا میں بھی بیان کر سکتا ہوں میں نے اگر شروع کیا میں بتا رہوں آپ کو لیکن ہم وہ اپنے لیے دیکھتے ہیں اسی لیے آپ نے دیکھے ہوں گے میں یہ سب میرے بیانوں میں جو چیزیں بولتا ہوں تو اس کا ایک ریزن یہی ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی نے میرے زبان پہ وہ الفاظ بھی نہیں آ رہے ہیں تو اللہ تبارک تعالی یہ جو دین کا کام لے رہے ہیں یہ سب اس کی وجہ یہی ہے ہم کو بھی خواب میں ایسی بہت چیزیں نظر آتی ہے لیکن ہم وہ بیان نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو خواب بیان کرتے تھے وہ نبی تھے وقت ان کا خواب بھی لوگوں کے لئے بشارت ہوتا تھا اور آپ کے لئے بھی بیان کرنا ضروری تھا ابھی ہمارے زمانے کے چھپری ٹپوری لکھے موالی پاکھنڈی بھٹے اور آج زمانے پیر ہر مجلز میں تھوکم تھاک اور پھیکم تھاک اور من گھڑت خواب سنا رہے ہیں اللہ حفاظت فرمائیں اور ایسے گھڑے ہوئے اسلام سے ہم کو بچائے بلکہ ہم قرآن اور حدیث والا صحیح اسلام سیکھنے والا بنائیں تو میں سمجھتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سے ہم نے یہی عبرت حاصل کی کہ پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام ہو انبیاء ہو یا صحابہ ہو یا تابعین تبہ تابعین کوئی بھی ہو ہم جب ان کے بارے میں کچھ بیان کریں گے پودے عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ زرغہ برابر گستاخی نہیں کوئی نمک مرچ نہیں لاگ اور بھینگانا اس سب کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے غربت افلاس فاقا کشی یہ بتاؤ لوگوں کو تو تم نظر بس سے بچوں گے سستے کپڑے پہنو تو انشاءاللہ تم کو زندگی میں کبھی نظر نہیں لگی اور آخری بات جو میں نے بتایا خواب اگر آپ کو نظر بھی آتے ہیں اپنے حد تک رہو دیکھو پھر آپ کے اندر کسی کونفیڈنس پیدا ہوتا اور کسی زندگی بدلتی ہے آپ نے وہ خواب کو کسی کے سامنے میان کیے کہ اس کی ہوا نکل گئے ایسا سمجھو بھی اللہ حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ